حضرت مالک بن دینار بہت بڑے آدمی کی بات بتا رہا ہوں آج میرا کلام دینداروں سے ہے حضرت مالک بن دینار دینداروں میں بڑا نام لکھا کس نے حضرت شاہ فریدو دینتار نے تذکرہ تلالیہ میں یہ سچے لوگ تھے تو سچ بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ دمشق میں ایک بہت بڑی مسجد تھی جسے حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بنوایا بڑی سونی تھی بہت بڑی تھی شاندار تھی فرماتے ہیں میری اس پہ آنکھ آگئی دیل آگئی میرا دل کیا کہ میرا قبضہ ہو جائے نہ کبھی مسجد پہ سچے آدمی سچی بات کرتے کہتے ہیں کہ میرا دل کیا کہ مجھے متولی بنا دیا جائے مسجد کا یہ سچے لوگ اور سچ دیکھو کتنا یہ سچ ہم نہیں بول سکتے ان لوگوں نے اپنے اوپر کنٹرول کرنا تھا تو انہوں نے زندگی سچ بول کے گزاری حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے پورا سال اس مسجد میں نمازیں پڑھی کئی کے دن اتقاف کیا قرآن پڑھے لیکن لوگوں میرا مقصد اللہ راضی کرنا نہیں مسجد پہ قبضہ کرنا تھا میں نے سال بیٹ گیا عشاء کے بعد لوگ چلے گئے اور میں قرآن شریف پڑھ لاتا تو مجھے آواز آئی حاطف غیب سے کب تک تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھے گا بس کر سال پورا ہو گیا فرماتے ہیں میری چیخ ہی نکل گئی اور میں کھل کے رویا اور میں تڑپا کہ یار یہ کیا معاملہ ہوا صرف ایک سربرائی لینے کے لیے میں نے پورا سال نمازیں اپنی ضائع کر دی آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے توبہ کی اور ارادہ کیا کہ آج کے بعد فرض مسجد میں پڑھوں گا پھر لوٹ جاؤں گا میں باقی نماز اپنے گھر میں پڑھوں گا مجھے صدارت وزارت نہیں چاہیے مالک کی رضا چاہیے آپ فرماتے ہیں کہ میں فجر کے فرض پڑھ کے فوراں اٹھا تو سارے نمازی میرے گرد کٹھے ہو گئے انہیں کہا حضرت جی آپ نیک آدمی ہیں سال ہو گیا دیکھ رہے ہیں مسجد میں ٹائم زیادہ دیتے ہیں لحظہ چابیاں بھی آپ بھی رکھ لیں یہ آپ بھی رکھ لیں ہمارا دل ہے کہ مسجد آپ بھی سنبھالیں تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر میرے آنسو بیہ گئے میں زور سے رویا تو مجھے کہنے لگے ہم مسجد دے رہے ہیں آپ رو رہے ہیں تو میں نے کہا تمہیں دنے پتا تمہیں پتا نہیں نا یہ جو تم چابیاں لے کے آئے ہونا یہ مجھے دوبارہ آزم آ رہا ہے یہ ایک امتحان میرا اور کرنے لگا اور امتحان کرنے لگا اب نہیں مجھے چابیاں چاہیے یہ چابیاں تم رکھو ہاں اگر جھاڑو کوئی نہ دے تو میرے ذمہ لگانا میں راضی ہو کے دیا کروں اٹھ فریدہ ستے آتے چاڑو دے تو مجھے کہنا میں جھاڑو دے دوں گا صفائی کر دوں گا پر مجھے سربرائی نا نا مجھے سربرائی نہیں چاہیے میں دینِ مصطفیٰ کے کسی شعبے کی سربرائی نہیں چاہتا میں تو مدینے والے کی غلامی چاہتا ہوں مجھے سربرائی نہیں چاہیے مجھے تو گدائی چاہیے گدائی وہ گداغروں میں رکھ لے تو بڑی بات بھائی دینی اور مذہبی اور نیکے لانے والے اور اللہ کی طرف سفر کرنے والے نہیں کریں نگرانی